موسیقی ہلو گائز آپ کے لئے بہت ہی خوشکبری ہے بہت ہی زبدست شو آپ کے سامنے پیش ہونی جا رہے ہیں اور بیک پارلر ہوسٹ ویت دوست کے نام سے اور یہ بہت ہی زبدست مزیداشتا شو ہے آپ انجوائے کریں گے بہت ہی زبدست اس میں باتیں بھی ہونے والی ہیں کوکنگ بھی بہت زبدست ہوگی اور میرے ساتھ میمان جو ہے نا وہ بھی بہت ہی زبدست ہیں موسیقی موسیقی یہ سیلپ سفیشنڈ لوگوں کی یہی کہانی ہے ہم نے کرونا کا دور جی جی کرونا کرونا جی جی بلکل بلکل اور کسی ہیں میں بلکل ریکھوں اچھا آپ کا میرا ساتھ کافی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بریئی ایک چینل پر ہم نے کام بھی جیا کافی ٹائم اور آپ کو میں نے ہمیشہ ماشاءاللہ 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 تین دفعہ میں نے گا ہمیشہ ہستے مسکراتے بڑا انرگیٹنگ دیکھا ہے میں نے اور اس کی وجہ پہلے تو یہ کیونکہ افسوس اور درد اور یہ تو ہر جگہ ہے ہی مرنہ مرنہ مجھے کیا ہوگیا خون وہ کیا وہ کہتے ہیں نہ زخموں پر نمک چھڑکنا اور یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے بلے 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 ای تنک پوزیٹیو رہنا شیف بلزار میں نے بھی آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو بھی دیکھا ہے اور مزے مزے کے کھانے بناتے ہوئے دیکھا ہے سب کو خوش کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور میں نے آپ کے سارے سٹائل دیکھے اور آج جب مجھے پتا چلا کہ ہم آپ کے شو پر آرہے ہیں تو میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آپ کا وہی سٹائل آئے گا وہی کھوکنگ شو میں ہم کچھ کریں گے تو بس آج ہم یہاں پر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے ہم ساتھ کام بھی کرتے رہیں گے اور بھی انجوائے کریں گے تو بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اچھا میں کوکنگ کرتا ہوں تو مجھے کلر بہت پسند ہیں صحیح پرس کریں گے تمانٹر کا لیٹ کلر آم شبلا میرز کا گرین اچھا میں نائن ٹو فائف جوب نہیں کر سکتا ہاں اچھا کیا ہے یہ وجہ یہ صحیح آرٹیسٹ کی نشانی ہے ہاں بالکل نہیں کر سکتا میں نے اسی لیے یہ شعبہ select کیا کہ اس کے اندر روزانہ ایک نئی چیز کرنے کو ملتا ہے روزانہ ہم نے ایک نئی ریسی بھی بناتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اس کے اندر آپ کا کلر کے بارے میں کیا خیال ہے ای ٹھنک کلر بہت ضروری ہے اور جو اپسنس ہوتی ہے کلر کی وہ وائد ہوتی ہے اور یہ بہت ساری لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ جو کالا رنگ ہے وہ مکسچر ہے ہر کلر کا کلر بہت ایک پاورفل چیز ہے اور وہ کول کلرز آپ کے موڈ کو کس طرح چینج کرتے اور افیکٹ کرتے اور وارم کلرز کس طرح آپ کے موڈ کو چینج اور افیکٹ کرتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہوسپٹلز میں زہتر وائٹ اور بلو یا گرین اسمام کیا جاتا ہے اور جو کام دے کرے سودھنگ کرے اور باہر کے مبالک جس میں بہت سردیاں ہوتی ہیں وہاں پہ والز پہ نوملی آپ کو ریڈ یا اورنج یا لوگ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کلر کی چائے میری زندگی میں کلر میں ہوں ایک بلیک ان وائٹ انسان اور میری سوچ جو ہے وہ بہت گری ہے اور میں پیار جو ہوں وہ بہت کلر فل کرتے بہی 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 پہنے میں جسے کلر ہوتا ہے کہ ہم کوئی خاص کلر ہوتا ہے وائٹ اسی لئے میں اپنا پسندیدہ آج یہی پہن کے آئی ہوں مگر ای تنک موڈ پہ بھی شاید گزار بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا موڈ کیا ہے اگر آپ بڑی رنگین موڈ میں ہیں تو لال بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اگر بہت شکریہ تک موسیقا 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 اس لئے اس میں یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایل کی ضرورت نہیں پڑی کی جو ڈائٹ پر ہیں آپ کو کیسے سر آپ کو لگتا ہے کہ میں دل کھول کے کھا کروں گا پتہ نہیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر میں دل کھول کے کھا کروں گا سر وہ کچھ جینز ہی اسی ہے اچھی جینز پائیں گئے ہیں زبردہ اچھا یہ ایک چیز میں پوچھنا جا رہا تھا یہ چوڑیل کیا چیز ہے یہ سر چوڑیل آپ ایک دفعہ نہیں بول سکتے آپ کو بولنا پڑتا ہے چوڑیل چوڑیل چلے میں آپ کو کر دے گا میرا دوسرا جنب چوڑیل 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 میرا دوسرا جنب چوڑیل تیری کہانی ختم چوڑیل 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 صحیح ہے زبردہ صحیح ہے زبردہ یہ اصل میں چوڑیل جو ہے اس پر شوڑیل چوڑیل 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 باتیں ہ رہی ہیں ملکل یہ بیسکلی کیا چیز ہے یہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں سر یہ ایک آئینہ ہے سوسائیٹی کا سوسائیٹی میں جو کیا ہے کیا کہتا ہے اس کو کیا کہتا ہے ریالٹی ریالٹی چیک ہے اور اس پہ بیسکلی ہم نے وہ سارے اشیوز پہ بات کیا ہے جو ہم ریگلر پلیٹ فارم جو جیسے ٹی وی ہو گیا یا سینما ہو گیا اس پر بہت تکلیف بات کرتے ہیں تو ویب کا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں تو ہم نے اپنے ہی ملک کے ایشوز کو اجانگر کیا ہے تاکہ نوگ اس کے اوپر کھل کے کانٹینٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکے سننے میں یہ لگتا ہے کہ بڑی جن بھوتوں آلیتان ہیں بلکل یہ ایک ویب سیریز ہے کبھی زندگی میں کوئی ایسا ہوا تھی اس طرح جو چوڑیل کا واقعہ ہے یہ آپ کے ساتھ کبھی رات کو سوتے میں اچانک ایسا لگا ہو کہ میرے سینے کے اوپر کوئی بیٹھایا ہے یا دیوار پر کوئی چیز چل رہی ہے یا پھر ہاتھ کسی نے ہاتھ کو ہلایا ہے ہیوں زور زور سے اس طرح کبھی کبھی فاہد جب ہوسے میں ہوتے وہ بھی ایک چوڑیل لگتے ہیں اور جب وہ یوں کر کے ہلا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی چوڑیل ہلا ہے لیکن ایسے اصلی میں نہیں ہوا مگر ایسا انسان کو ندر ہونا بہت ضروری ہے نہیں میں کہہوں کہ اس طرح باقیہ ہو جاتا ہے کبھی 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 ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تک کہ میں خواب نہیں دیکھتا ہاں خواب نہیں دیکھتا میں خواب ادورے سہی خواب سہارے نہیں خواب دیکھتا ہی نہیں ہوں کہ ان لوگوں میں سے جن کو خواب بات کم آتے ہیں کبھی کبھار سالوں میں کوئی خواب وہ بھی آدھا ٹوٹا پھوٹا خواب نہیں ہوتا جیسے اس میں کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو اس طرح کا خواب دیکھتا ہوں لیکن ایک تفہ ایسا ہوا کہ اتنا بہت خاترنا خواب تا کہ میری وائک نے مجھے تھپڑے مارے کے اٹھایا ریلی ہاں اور میں کچھ پڑھ رہا ہوں نا اچھا کوئی کلما پڑھ رہا ہوں وہ آپ ہو جاتے ہیں بلکل تو وہ چیز مجھے یعنی کہ زندگی میں ابھی تک یاد ہے آپ کہہ رہے کہ میں کلما یاد رکھوں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوا میرے ساتھ میں تو بہت ہی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کباب ماشاءاللہ بڑے گھڑلوکی کباب ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے مارڈل لائک ہے بس اس کو نکالتے ہیں مارڈل لائک ہے جی تو یہ کباب جو میں تیار کر چکا ہوں اور کباب کے ساتھ کچھ نہ کچھ پونا چاہیے ہڈی ہڈی تو کباب کی ہڈی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس پو ہمیں سرف کروں گا یہ بڑا گود لوکنگ ہی لگ رہا ہے ہاں ہم چھو ٹیسٹی بھی بہت ہاتھ پر دکھا دوں ابھی آپ اس کو تیز بھی کریں گی اور ساتھ میں یہ میں جانا ایک پالر کا کیچپ جانا جانا ہاں ہاں آپ بہت چیز بڑی سیک ہے ہاں اور یہ ہے اس میں آپ کی چڑیا کو بڑھانے سے پہلے پوری پریپریشن تھی یہ بہت دیا اور میں چاہوں گا آپ اس کو ٹیسٹ کریں ٹیسٹ کریں ملکل ملکل کل کہیں کوئی مشاہ نہیں یہ آپ کے لئے بنایا ہے یہ تو آپ پتا ہے نا ہی میں ہفن باکس تیار کریں وہ تیار ہو رہا ہے بالکل دیسی سٹائل میں کھانے والی چیز ہے ایٹالین کھانا دیسی سٹائل واہ نمبر پورے جو میٹ کا فلیور الگ وہ بھی آرہ ہے اور سپگیٹی کا بھی آرہ ہے اور جو آپ نے اس میں گرینز ڈالے ہیں وہ بھی آرہ ہے سب سے بیس طریقہ کاری ہے کہ اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو سیلیکشن آپ کی اچھی نچی ہے میٹ بھی اچھا ہونے چیز ہے لیکن جب پاسٹا استعمال کریں گے یا سپگیٹی استعمال کریں گے تو پھر وہ آپ بیک پالر جائیں تاکہ آپ کو اوریجنل مرے آرہ ہے ہوا میرے آرہ Tim بن موسیقا 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 تو اگلے دن میرے گھر پہ فون آیا ان کی امی کا حمزہ نام مجھے ابھی تک یاد ہے حمزہ اگر تم دیکھ رہے ہو تو یہ یاد رکھو مجھے آج بھی تم یاد ہو حمزہ 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 کی امی نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے بہت برا کیا تو میری امی کو لگا کہ کچھ لیٹر یا کچھ ایکسچنج ہوئے ہوں گے وہ پتہ چلا کہ میں اُن کے بیٹے کو مار دی ہے مجھے میں نے پٹائی لگا آپ نے کہا بیٹا تو میں چیزیں جب بھنا جن جو چیزیں میں منقا تو میں شئیل سطح کو گرہ کی بیٹے کسنا اور ہمیں سابقwatch در محقہ وہ ٹھیک زور میں کی م韨ی کی بیٹے کی بیٹی ہوئیں ہاں بھائی کے بہتر auchہ ا unwั้ätی کی بہترین ایک بڑے والے 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 وہ کچھ لڑے والے والے ہیں اور ہم بیڈیں باسکت ball تار arguing تاریک سن رہا ہے تاریک студس موسیقا 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 کہ وہ جل جائے ترجمة نانسي قنقر 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 شوٹ کروا رہا تھا تو اس میں انڈے کو سرکر مارنا تھا لیکن توڑنا نہیں تھا تو وہ گانا انڈے کا پندہ وہ میں ایکٹ کر رہا اور وہ انڈا میں مارا وہ ٹوڑ گیا پورے میرے اچھا لائف شو شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے میں وہ شوٹ بنا رہا تھا اب وہ اس کو پورے باال بھوتوا ہے انڈا جو ہے نکل کے نا دے اور رائے بات چینل پر آپ کو بتا ہے کہ شامبو تو ہوتا ہی ہے تو بہرل بہت ہی برا ہوا اس طرح کی جیزیں ہو جاتی ہیں بڑے بڑے شہروں ہیں چھڑی چھڑی باتیں ہیں سر ہم نے انڈے مارے بہت نے لوگا یہ واقعی ہے سچ موشی ہے سر دی اے کالیج کے باہر لڑکے آتے تھے انک پھیکنے ہمارے اوپر تو ہم انگلے دن انڈے کے ساتھ تیار ہوتے تھے کہ بیٹا تو مہاو تو سائی بڑے انڈے پڑے ہوتے جاتے ہیں بس آخری سوال ہے سر آپ نے اگنور کر دی یہ بات کہ نہیں 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 اس لئے لڑکوں کے اوپر جانانڈے پڑے ہیں اس لئے لڑکوں کے اوپر بچ جائے بچ جائے تو جاتے ہیں تو ایک سوال ہی ہے کہ بیگ پالر کو آپ نے تیجبی کیا بیگ پالر تائک ہم نے بہت 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 شو پوست کے نام سے آپ کو کیسا لگا آج آج کا شو اور آج کا ٹائم اور آج کی ہماری پوری ٹیم بہترین جس طرح بیگ پالر کی اسی طرح آپ کے شو کی آپ کے ٹیم کی قولیٹی پرس کلاس ہے اسی نوٹ پہ چلیں بلاکات ہو جائے آپ کو اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیک پالر مشل آپ کے لئے سر وہ بھی ٹھیک ہے چلیں آپ کو دے دیں چھوٹا ساہ سر کافی بڑا ہے جی میری طرف سے سروت کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے ٹیم دیکھا ملزہ کیا آئندہ بھی ہوسٹ وید دوست میں آپ کو بلاکات ہوگی بہت کسی اچھے سارے پیشتے ساتھ بہت ملزہ کریں گے انشاءاللہ جا پہ گریدار آہ آہ